جب کربلا میں تاک لئے شاہدی ہوا کہ جب کربلا میں تاک لئے شاہدی ہوا تب زلجنہ شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا کہ ناغہ بنی یہ صد کا قبیلہ بھی آ گیا کہ سربر نے ان سے پوچھا ہے یہ کون سی جگہ بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا کہ مولا نے ان سے روکے وسیعت میں یہ کہا کہ کچھ امتحان ہم پہ پڑے ہوئیں گے یہاں کہ کچھ امتحان ہم پہ پڑے ہوئیں گے یہاں ہر دس وی کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں دس دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں اے بنی اسد والوں میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا میری مرکد بنا دینا میرا لاشا اٹھا لینا میرا اکبر بھی کاسم بھی اباس بھی اور اونوں محمد میرے پر مہن سب پڑے ہوں گے میدان میں بے قفن ہوگی مجبور لاچار میری بہن اس کو تم وکردہ دینا میری مرکد بنا دینا اے بنی عصد والوں میرا راشا اٹھا لینا میرا راشا اٹھا لینا میری مرکد بنا دینا کہ میں نبی کا نوازہ ہوں اے دوستو فاطمہ کا دلارہ ہوں اے دوستو تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو کربلا کو سجا دینا میری مرکد بنا دینا اے بنی عصد والوں میرا راشا اٹھا لینا میرا راشا اٹھا لینا میری مرکد بنا دینا کہ جب بھی زائر زیارت کو آئے میری کہ جب بھی زائر زیارت کو آئے میری ان کو مہمان رکھنا یہاں تین دن ان کو پانی پلانا میری سنت سے ان کو کھانا کھلانا یہاں تین دن ان کو میری دعا دینا میری مرکد بنا دینا اے بنی عصد والوں میرا راشا اٹھا لینا میرا راشا اٹھا لینا میری مرکد بنا دینا کہ پھر عصد کے قبیلے کے بچوں سے اس طرح سے میرا مولا مخاطب ہوا اپنی مٹھی میں مٹھی اٹھا کر میری ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا اپنی مٹھی میں مٹھی اٹھا کر میری ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا میری ماں سے دعا لینا میری مرکد بنا دینا اے بنی عصد والوں میرا لاشا اٹھا لینا میرا لاشا اٹھا لینا میری مرکد بنا دینا کہ دیکھنا تم کے کچھ وقت گزرے گا جب اور روزے ہمارے بنیں گے یہاں نام تو اس جگہ کا ہے کربو بلا کل سے سب پکاریں گے رش کے جنا مرکد بنا دینا تم بھی جنت کو پا لینا میری مرکد بنا دینا اے بنی عصد والوں میرا لاشا اٹھا لینا میرا لاشا اٹھا لینا میری مرکد بنا دینا